اللہ حرق مالے رحیم جی سٹوڈنٹس تو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ کیمیکل بانڈنگ کا سٹارٹ کیا ہوا ہے کیمیکل بانڈنگ میں ہم نے فرسٹ جو آئیونٹ بانڈ ہے اس کے بارے میں ایکسپلین کر چکے ہیں آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے کوولینٹ بانڈ جو کیمیکل بانڈ کی دوسری ٹائپ ہے کوولینٹ بانڈ کو ہم سب سے پہلے جو انہیں ڈیفائن کریں گے میں نے آپ کے سابنے اس کی دو ڈیفینیشنز لکھ دی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو میں آپ کو کور کراتا ہوں سٹوڈنٹس تو پرسٹ ٹیو ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس اس کو میں پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں ٹائپ آف کیمیکل بانڈ یہ کیمیکل بانڈ کی ٹائپ ہے وچھ اس فارمڈ بائے ایکوال اینڈ میچوال شیئرنگ میں نے بچے بھائی دو ڈیوز کی ہیں سٹوڈنٹس ایکوال اینڈ میچوال ایکوال اینڈ میچوال کا کیا میننگ ہے ایکوال اینڈ میچوال کا مین یہ ہوتا ہے کہ دو ایٹم جو الیکٹرون شیئر کریں گے وہ برابر برابر الیکٹرون شیئر کریں گے مطلب ایک ایٹم اگر دو الیکٹرون شیئر کر رہا ہے دوسرا ایٹم مست دو الیکٹرون شیئر کریں اگر ایک ایٹم ایک الیکٹرون شیئر کر رہا ہے تو دوسرا مست ایک ہی الیکٹران شیئر کریں اس کو آپ اس طرح لے سکتے ہیں کامن لائف کے حوالے سے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹس ہیں وہ اپس میں کوئی بیٹ خریدنا چاہتے ہیں اور دو سٹوڈنٹس ہیں تو اگر بیٹ کی جو پرائس ہے وہ ون تھوزن روپیز ہے تو ایک سٹوڈنٹ بھی فائف ہنڈرڈ جو ہیں اپنے لگائے گا حصہ ڈالے گا کنٹریبیوٹ کرے گا دوسرا بھی فائف ہنڈرڈ کنٹریبیوٹ کرے گا برابر برابر جو ہیں وہ شیئ ہوں تو بلکل یہی کنڈیشن یہاں پر ہے برابر 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 ایک ایٹم مگر ایک لیکٹران دوسرا بھی ایک لیکٹران ٹھیک ہے شیئرنگ آف لیکٹران بیٹوین ٹو ایٹم ایٹس کارڈ کوئلنٹ بانڈ تو اس طرح جو ہیں ہمارے پاس جو بانڈ بانتا ہے ان کے دنمیان جو ایک فورس اف اٹریکشن کیریٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوئلنٹ بانڈ تو نیکسٹ ڈیفینیشن میں نے آپ کو بیچ میں لکھ دیا اور دوسری ڈیفینیشن آپ آپ یہ لکھ دیں کہ ایگزامنیشن میں وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ یہ لکھ رہے ہیں تو آپ لوگ ٹھیک ہوگا کوئی آپ کو کراس نہیں کرے سانگنڈ ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے آپ کے سامنے یہ بھی کینیکل بانڈ کی ٹائپ ہے جس میں کیا ہوتا ہے جو بانتا ہے تو دیکھیں سوڈنٹس میں نے یہ کیا کنڈیشن لکھے کہ جو دو نون میٹل کے درمیان بننے والا بانڈ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کوئلنٹ بانڈ اب نون میٹل کون سے ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں ہماری پریادک ٹیبل میں لیفت سائیڈ پر ہمارے پاس میٹلز ہے اور رائیڈ سائیڈ پر نون میٹل ہیں اور اگر ہم سنٹر کی بات کریں وہاں پر میٹل آئیڈ موجود ہیں تو یہاں پر میں نے کی موجود ہے تو ہماری پریادک ٹیبل میں لیفت سائیڈ پر ہم جانتے ہیں فلورین کلورین جو ہمارے پر گروپ نمار سیونٹین ہے اسی طرح اس کا اکسیجن ہے ٹھیک ہے نیڈروجن فیملی ہے یہ ہمارے پاس نون میٹل گروپ ہے تو نون میٹل آپس میں ایک بانڈ بناتے ہیں اور ان کے درمیان جو بننے والا بانڈ ہے اس کو ہم کوئلنٹ بانڈ کہتے ہیں اس کی ایکزمپل میں میں آپ کی پاس بات کروں ہوگر تو سب سے پہلے ایکزمپل ہمارے پاس ہیڈروجن ہے اب آپ سور ہران ہوں گی کہ ہیڈروجن تو فرسٹ گروپ کے ٹاپ پر ہے بلکل جو ہمارے پاس فرسٹ گروپ پر اس کو ہم الکلی میٹل کہتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس ہیڈروجن ہے یہ میٹل نہیں ہے اس کو ہم نون میٹل کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ اس کی ویلنس شیئر میں ایک الیکٹرون ہے چلیں برحال بات کرتے ہیں ہیڈروجن کی ایچ ٹو کبھی بھی اکیلہ ہیڈروجن نہیں پایا جاتا ہم دیکھتے ہیں جہاں کہ ہی نہیں ہم اس کو لکھتے ہیں ایچ ٹو کی ف بائی ایک ہیڈروجن جو ہے ایک ہیڈروجن کے پاس ایک الیکٹرون ہوتا ہے جو انسٹیبل ہے اس کے پاس دو الیکٹرون نہیں ہیں اس لیے ہم اس کو کی فارم میں لکھتا حالی صحت ایک ہیڈروجن کا اسٹرکچر بنا دیا ہیں ایک ہیڈروجن اس کا ایک الیکٹرون اور دوسرا ہیڈروجن ایٹم کے اس کا بھی ایک الیکٹرون، افس میں کیا کر رہتے ہیں یہ شیرنگ کر رہتے ہیں اب جیہاں پر پر ڈیفینیشن کروں تو لکھو ایک اور اfficiency شیرنگ ایک ویلچ ویلچویش ہوں گی یہاں پر ایک ہیٹروجن ایٹم اس کا ایک الیکٹرون شیئر ہو رہا ہے دوسرے ایٹم کا بھی ایک ہی الیکٹرون شیئر ہو رہا ہے دو الیکٹرون شیئر ہو رہے ہیں تو اس طرح سے جو ہم بننے والے بانڈ کو ہم کیا کہتے ہیں کوولنڈ بانڈ کہتے ہیں اور اسی طرح اچھا یہ ایٹروجن اب دوسری definition پر پورا اس طرح ہوتا ہے کہ ہیٹروجن ہمارے پاس نام ایٹر ہے اسی طرح اکسیجن کی آپ بات کر لیں یہ ایک اکسیجن ایٹم دوسرا اکسیجن ایٹم یہ دو اکسیجن ایٹم جو ہے آپس میں تومبائین ہو رہے ہیں یا وعاق سیجن بھی اپنا یہ الیکٹران شیئر کر رہا ہے اور دوسرا یہ دو الیکٹران یہ وعاق سیجن ایٹم شیئر کر رہا ہے اور دو یہ والی صراحل میں درمیان ایک کوئیلٹ بانڈ ونڈویس ہوتا ہے اور اکسیجن بھی ہم جانتے ہیں اٹس نون بیٹر اکسیجن ہمارے ہے ایڈ پرسنٹ نیٹروجن پر مجھوڑ ہے تو نیٹروجن کے پاس بھی تین لیکٹرون اس نیٹروجن کے پاس بھی تین لیکٹرون یہ تیوں لیکٹرون آپ اس میں شیئر کر لیتے ہیں اور اس طرح سے بننے والے وانڈ کو ہم کیا کہتے ہیں کووڑ دو کنڈیشن ہے کہ الیکٹر نیکیوڈی ڈیفرنس 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 سے کم ہو 1.7 سے کم ہو تو اس طرح سے بننے والے بانڈ کو ہم جو ہے نام دیتے ہیں کوبنٹ بانڈ اسی طرح یہ جو ہے نا دو نرم نا میٹل کے درمیان ہوگا